آپ دیکھ رہی ہیں عوام کے اٹھائے گئے سوالات حالت حاضرہ پر تفسروں تجزیوں خبروں پر محیط پروگرام نیوز لائن مرتا سیفی کے ساتھ ناظرین ملک و قوم کی بدقسمتی دیکھیں کہ ہر دس سے گیارہ سال بعد جیسا تیسا جمہوری نظام بھی ہچکولے کھانے لگتا ہے کام از کام انیس سو اکاون سے تو ایسا ہی کچھ ہوتا وہاں ہم دیکھ رہے ہیں جب ایسے حالات پیدا ہوتے تو سبھی جمہوری ناصر کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اگر غور کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تیرہ جماعتوں کی مخلوق جمہوری حکومت اب تک کوئی کارکردگی نہیں دے اس کھا سکی ملک اس وقت شدید سیاسی اور انتقامی بہران کا شکار نظر آتا ہے آج ڈی جی آئی سائے اور ڈی جی آئی سپی آر نے ایک پریس کانفرنس میں صحافیوں کے سامنے بات کرتے ہوئے سابقہ حکومت کی جانب سے کی گئی پیش کش کا ذکر بھی کیا ہے انتہائی اہم آج کی پریس کانفرنس تھی اور اس میں انتہائی اہم ذکر کیا کیا ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ جنرل بازوہ کو غیرم ہوئی ہے نا مدت کے لئے ملازمت میں توسی کی پیش کش کی گئی تھی جسے انہوں نے ٹھکرا دیا تھا اور یہ پیش کش مارچ میں کی گئی تھی مارچ میں پھر اس حساب سے دیکھا جائے تو اس وقت کے وزیراعظم عمران خان صاحب پاکستان تھری کے انصاف کے جو چیرمن ہے اس وقت وہ تھے کیا کہنا تھا یا ان کی زبانی سن لیتا ہے میں یہ بھی آپ کو بتا دوں مارچ کے مہینے میں آرمی چیف کو ان کی مدت ملازمت میں غیر مہینہ مدت کی توسی کی پیش کش بھی کی گئی میرے سامنے کی گئی یہ بہت پرکشش پیش کش تھی لیکن انہوں نے اس کو بھی ٹھکرا دیا اس لیے کہ انہوں نے جو بنیادی فیصلہ کیا تھا کہ دارے کو متنازہ رول سے اٹھا کے آئینی رول پہ لانا ہے اس کے بعد جی جب یہ دھماکے دار آج پریسر ہوئی ہے تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی طرح سے ایک پریسر ہوتی ہے جی اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما یہ پریسر کرتے ہیں جس میں عصد عمر شاہ محمود قریشی فواد چودری شیری مزاری سیبر لیڈ لیتے ہیں اور بہت ساری باتیں کرتے ہیں خاص طور پر عصد عمر کہتے ہیں اس کے اندر کہ جی عمران خان صاحب کبھی بھارت جا کے خفیہ ملاقاتیں کر کے نہیں آئے کبھی لندن اور انگلینڈ میں بیٹھ کے برطانیہ میں بیٹھ کے جو ہے وہ فوج کو برا بھلا نہیں کہا انہوں نے کہا کہ جو بند کمروں کے اندر باتیں ہوئیں وہی خان صاحب نے جلسوں میں کہیں کیا کہنا تھا آئیوں سن لیتے ہیں عمران خان نے کبھی لندن اور واشنٹن جا کے اپنی فوج کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں کی انہوں نے جا کر یہ بیرونی طاقتوں کو یہ بتانے کی کوشش نہیں کی کہ یہ فوج جو ہے وہ آپ کو کہتی کچھ ہے لیکن پیچھے سے کر کچھ اور رہی ہے اور یہ بہت بڑا خطرہ ہے خطے کے لیے عمران خان نے کبھی بھارت کے وزیر آزم سے چھپ کر ملاقات کر کے پاکستان کی فوج کی خلاف باتیں کرنے کی کوشش نہیں کی عمران خان اس فوج کو اور اس قوم کو دونوں کو اون کرتے ہیں دوسری جانب جہاں حصد عمر نے یہ بات کہی نہیں شاہو محمود قریشی صاحب نے سائفر کے حوالے سے بات کی کیونکہ اس پریسر میں سائفر کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ جی کوئی ایسی بات نہیں تھی تو سائفر کے حوالے سے شاہو محمود قریشی نے کہا کہ جی سائفر ایک حقیقت تھا ہے اور رہے گا اس کے ساتھ جی آہ آہ کزشتہ رات پاکستان تحریک انصاف کے رہنما پیسل وارڈا نے بھی ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی جس کے بعد سیاسی حلقوں میں ایک بوچال آگیا یہ پریسر اس لئے انہونی لگی اور کچھ الگ بھی کیونکہ پیسل وارڈا آپوزیشن کی جماعت پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں اس کے باوجود سرکاری ٹی وی پی ٹی وی نے اس پوری پریس کانفرنس کو نشر کیا انہوں نے کیا کہا عرشت شریف شہید کی شہادت کے حوالے سے اور جو لانگ مارچ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے آئیے سن لیتے ہیں یہاں کی اسٹیبلشمنٹ جس کا ہم روز نعرہ دیتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس کا عرشت شریف کے ساتھ ایک پوزیٹیف تعلق تھا وہ رابطے میں تھے اور میں اس رابطوں کے حصوں کا حصہ بھی ہوں یہ سارے معاملات ہیں دوسری جانب جی سابق وزیراعظم عمران خان کے ہدایت پر سندھ کے صدر علی زیدی نے فیصل وارڈا کو اس پریس کانفرنس کے بعد شو کاؤس نوٹس بھی جاری کر دیا اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ممکنہ دھدنے سے کیا حکومت اتنی پریشان ہے سیاسی جوڑ دوڑ کی ضرورت پیش کیوں آ رہی ہے اور دوسرا کے عرشت شریف شہید کا چونکہ آج ان کو سپردخاق کر دیا گیا ہے تو اس کے بعد جو انویسٹیگیشن کا معاملہ ہے وہ کس حد تک پہنچے گا اور کتنا ایمپورٹنڈ ہوگا اور کیا اس انویسٹیگیشن کی کوئی کہانی سمرائی سامنے آئے گی نتیجہ سامنے آئے گا کیونکہ ہم ماضی میں دیکھتے آئے ہیں کہ ایسی تحقیقاتی کمیشنز بہت بنے چیزیں بہت ہوئیں لیکن انپورٹنیٹلی اس کے اوپر کوئی کانکریٹ ریزل نہیں آیا یہ وہ ہزاروں سوالات ہیں جن کے ہم سب منتظر ہیں اور دوسری طرف جی اسی پہل جبکہ بار بار خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ عرش شریف کے معاملے پر کسی بھی پورم پر بلائے جائے تفصیلات سامنے لاؤں گا جبکہ آج ڈی جی نے ڈی جی آئی اس پی آر نے یہ کہا ہے کہ جو سی او ہیں ای آر وائے کے سلمان اقبال ان کو ملک واپس بلائے جائے اور شاملے تفصیش کیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ جی آہ کیا وجوہات ہیں ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن غدار اور سازشی نہیں ہو سکتے ان تمام تر چیزوں پہ آج بات کریں گے جی ساتھی زبردست پینل ہے آج ڈیویٹ کا فورم آن کروں گی امجدلی نیازی تحریک انصاف سے سینٹر رانہ مقبول آہ مسلم لیگ نون سے اور سینٹر نسار کھوڑو پاکستان پیپلز پارٹی سے تینوں معزوز مہمانوں کا بے چکریہ جی سب سے پہلے جاؤں گی امجدلی نیازی صاحب آپ کی طرف امجدلی نیازی صاحب ایک پریسر ہوا ہے آج انتہائی اہم پریسر ہے کیونکہ زہر چیوہات ہے ڈی جی آئی سائے اس طرح سے کبھی بھی سامنے آ کے کھل کے پریسر نہیں کرتے اور انہوں نے بہت مبینہ طور پر دیکھا جائے تو بہت بڑا پوائنٹ آہ ریز اپ کیا ہے ایکسٹینشن والے ماملے کے حوالے سے عصد عمر صاحب آج کہہ رہے تھے کہ جی بند کمروں میں جو بات ہوئی وہی خان صاحب سامنے کہتے ہیں تو وہاں سے بڑا کیٹیگوریکلی موقف آ گیا ہے اب تو اور جو سازشی بیانیاں آپ کہتے تھے جو آپ کہتے تھے کہ جی امپورٹڈ حکومت کا بیانیاں ہے سائیفر کا ماملہ ہے پھر الزامات کے حوالے سے عرش شریف شہید کے حوالے سے اس میں بھی تو اس پہ بہت کھل کے طویل بات آج ہو گئی اب اس کے بعد کہاں کھڑے میں آپ لوگ کیوں کہ دیکھیں ایک طرف سیاسی جماعتیں بھی ہیں جن کا مقابلہ آپ نے کرنا ہے اب اس ملکی ایک اور حقیقت اسٹیبلشمنٹ اس کا بھی اسٹانس سامنے آ گیا ہے وہ بھی اس کے بھی باتوں سے کلیر نظر آ رہا ہے کہ وہ کوئی جائے غیر آئینی اور غیر سیاسی کام میں ملوث نہیں ہونا چاہتے کسی بھی طور سے so where you people think that what is your position right now پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج سے کچھ ہفتہ پہلے جب نیچنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ مدافلت ہوئی ہے اور اس پر ڈیماج دیا جائے دوسری سیکیورٹی کونسل شباہ شریف کی اس میں ہوتی ہے وہاں کہا جاتا ہے کہ بلکل جی مدافلت ہوئی ہے خود ڈی جی آئی ایس پی آر نے موقف دیا کہ بلکل مدافلت ہوئی ہے اب بات سمجھنے کی ہے جب خود تسلیم کر چکے ہیں تو آج یہ کہنا کہ جی مدافلت نہیں ہوئی یہ میں میری اکل سے بالا تا رہے تو ہم تو کافی عصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے نیچے ایک ایسا کمیشن بنایا جائے جو ان تمام چیزوں کا احاطہ کر سکے تمام ساسوں کا احاطہ کر سکے اور قوم کے سامنے وہ حقائق رکھے جائیں کہ آیا یہ سائیفر آنے سے کون بینیفیشری تھا کون نہیں تھا سائیفر آیا یا نہیں آیا یہ ساری چیزیں ملکل واضح ہو جاتی ہے ہم نے تو سپریم کورٹ سے بھی ریکویسٹ کی تھی جب پرائمیسر بنان خان تھے تو انہوں نے پریزیڈنٹ کو خط لکھا پریزیڈنٹ نے خط جو ہے وہ آہ ریفرنس بھیج دیا تو سپریم کورٹ کے اندر تو ہم نے تو ساری جو ہے بالز سب اداروں کے کورٹ میں ڈال دی تھی اگر آج کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ جی سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی میرے لیے تو بڑی نچمبے کی بات ہے تو اس وقت کیوں نہیں کہا گیا دوسرا آج بھی دیکھیں جس طرح آپ پہلے کہا گیا گورنمنٹ نے خود کہا جی کہ جو کینیا سے رپورٹ آئی انہوں نے اس کو مینو انجناب شایع کرنا مطلب ہے وزارت خارجہ نے بھی اور داخلہ نے بھی پھر جب وہاں سے بھی خبریں آئیں کہ نہیں سمتنگ رانگ پھر اس مکوف کو کیوں نہیں تسلیم کیا گیا کہ یہ مطلب اس وقت فوراں ہی غیر جانبدار کمیشن کیوں نہیں بنا دیا گیا تو دونوں باتوں میں میں نے جو نتیجہ آخص کرتا ہوں دیکھو سارے سنیریو میں کہ اگر ہمارے ہاتھ صاف ہے ان چیزوں سے تو بہتر ہے کہ ہائے پاورڈ ایک کمیشن بنایا جائے اور اس پہ دیکھیں جو غیر جاندار ہو سب سے کہلے جی کہ اس کے لیے کہ اس کو اتنا اس کے ٹی و آرز میں اس چیزیں ڈالی دی گئی ہو کہ اس کی دسترس تمام اداروں پہ ہو چاہے ہو جن کو بھی کال آن کرنا چاہیں تو ان میں پھر یہ ایف این بچ نہ لگا ہوا ہو تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ قوم جان لے گی کہ حقائق کیا ہیں اگر ہم غلط ہیں ہم غلط ہیں تو ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اگر ہم ٹھیک ہیں اور ہماری باتیں ٹھیک ہیں تو ہمیں بھی مطلب پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے اوکے رانا مقبول صاحب آپ کی طرف آتی ہوں رانا مقبول صاحب آج بڑی اہم پریسر ہوئی ہے سی بات ہے اور اس سے بڑا لائن آف ایکشن بھی کلیر نظر آتا ہے ایک طرف کا سٹانز بھی ہمارے سامنے ہیں اب جو سوالات اس وقت سے ظاہر سے باتیں اٹھ رہے ہیں جو سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں لیکن چونکہ اس میں آج کی پریسر میں ایک چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ جی سلمان اقبال صاحب کو بھی بلانا چاہیے شامل تفتیش کرنا چاہیے خورم کون تھا اس کو بلانا چاہیے تو یہ صحیح چیزیں کیونکہ حکومت آپ کی ہے کمیٹی آپ نے بنائی ہے صحیح چیزیں آپ لک آفٹر کر رہے ہیں انٹیروگیشن کے حوالے سے بھی اور انویسٹیگیشن کے حوالے سے بھی صحیح جو بھی چیزیں فردر ہوں گی ڈیولپ تو اس میں اب حکومت کس نتیجے پر پہنچی ہے کیا کرے گی اور دوسرا جہاں پہ لانگ مارچ کا ذکر ہو رہا ہے بار بار کہ جی لانگ مارچ کل رات سے ہوا کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور اس طرح کی ساری باتیں تو لانگ مارچ تو آپ نے بھی کی آپ کے جماعت نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کیے مولانا فضل رحمان نے بھی کیے اور آپ لوگ اس وقت لانگ مارچ کے فوائد اور اس کے جو جتنے بھی سمرات ہیں ان ساری چیزوں کے اوپر روشنی ڈازتے تھے تو چونکہ آپ لوگ ہی کہتے تھے کہ جی جمہوریت ہے اور جمہوریت میں سیاسی جماعتوں کا آئینی اور قانونی حق ہے کہ وہ پروٹیسٹ کریں اور لانگ مارچ کریں اور آئیں تو اب وہی چیز اور خان صاحب اب وہی کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان طریقہ صاحب اسی کے لئے جا رہی ہے تو وہ چیز اب الگ کیوں ہم اس کو سیپریٹ کر رہے ہیں یا الگ نظر آ رہی ہے میں اب دیکھیں رضا ہمیں ساری بات تو آپ کی نہیں سن سکا جی لیکن کچھ سمجھ مجھے آیا ہے جی دو نکتے آپ نے اٹھائے ہیں جو مختلف جی ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں مختلف حلقوں سے اس تفتیش کے بارے میں وہ ساری کی ساری ڈیمانڈز درست ہیں جیسے دی جی آئی اس پی آر نے بھی کہا آج کہ جو متعلقہ لوگ ہیں ان کو شاملے تفتیش بھی کرنا چاہیے ان سے کیونکہ آپ نے حقائق پہ پہنچ رہا ہے اور جیسے کے حکومت نے دو آف سے اپنے آپ اور ایک کمیشن کا بھی آج یا کل تک نوٹیفیشن ہو جائے گا ہائی نیبل کمیشن کا جو جو ہوگا انڈرز اچھے مہشے کوئی جیج آف آئی کوٹ اور اس کے ٹی و آر بھی یہی ہوں گے کہ وہ کسی سے بھی کوپریشن لے سکتے ہیں کسی سے اسسٹنس مانگ سکتے ہیں not only here in Pakistan بلکہ کسی فورن ایک سکوٹیس سے بھی وہ فائدہ لے سکتے ہیں اس میں کوئی کوئی عمر مانے نہیں ہے اور نہ کوئی اس بات سے اختلاف کر رہا ہے جیسے حمدنی علی صاحب کے بات کر رہے تھے وہ ہونی چاہیے اور تہہ تک پہنچنا چاہیے ابھی اس وقت کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ بغیر تصدیق کیے اور بغیر تفتیش کیے کوئی کنکلوجن ڈرو کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ حرف آخر ہے اس کسی میں یہ تو ابھی سارا گیس ورک ہے اس سے اشتناب کرنا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے فرنڈمنٹی جو پہلے انویسٹیگیشن ہوگی اور پھر جو ایک جنرل انکواری ہوگی بائی ایج ایج افائی کوٹ بائی ٹریبونٹی بائی ایک کمیشن تو اس کا انتظار کرنا چاہیے اور 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 نتائج سے سامنے آجائیں گے اور تب آپ کو اور ہمیں سب کو بات کرنے گی ٹھیک ہے اچھا ہے کہ یہ جو لانگ مارچ ہے اس میں میری بات تو سن رہے میرے داپاس سن رہے ہیں یہ آپ نے کانونی بات ہے نہیں نہیں آپ کی بات ہی سن رہی ہوں گورنمنٹ اور پاکستان ساری جو متحدہ متحدہ حکومت جو ہے کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ لانگ مارچ نہ کریں جی جی انہوں نے کہا کہ آپ آئین اور قانون اور سپریم کورٹ کی انسٹرکشنز کے مطابق کریں اور جیسے آپ کی عادت مبارکہ ہے کیا وائلیشن بھی کرتے ہیں جی بھی کرتے ہیں اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ اگر آپ یہ سوچا جائے کہ حکومت کی طرف سے ہاں یہ ضرور ہے کہ جو فیصلے ہوئے ہیں پہلے سپریم کورٹ نے بھی کیا ہے اور اکارڈن کو رہا ہوں اس میں فیڈل گورنمنٹ حق بجانب ہوگی اگر اس کو وائلیٹ کیا گیا جو جو ایریا مختص کیے گئے ہیں وہ تو بڑی دیر سے فیڈل گورنمنٹ کی کہہ رہی آپ آئے بیٹھیں ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے اور آپ کو سہولٹی بھی دیں گے آئیں قانون کے مطابق اپنا اتجاز کریں بیٹھیں گفتگو کریں اور پھر اس کے بعد فارغ ہوں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی سٹرکچر میں گل جائیں آپ کسی بلڈنگ میں گل جائیں کسی ایسے پریمسز میں چلے جائیں جس میں منع کیا ہو کیا ہو ریڈ زون میں چلے جائیں بولیں مطلب راوڈیزم کی اجازت نہیں ہے تو باقی آپ کریں بسم اللہ کوئی نہیں آپ کو رو کرتا اگر اجازت ہے تو آج کی بات جو آپ نے کی ہے اپنے انٹرو میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گا آپ کو بیار جربتے ہیں تو ہمیشہ میری یہی گزارش ہوتی ہے کہ جو ٹکشن ہے اس کو آپ امپروف کریں اگر آپ سے اچھی لیڈر ہیں تو یہ الفاظ کا چناؤ بھی تو اسی لیول کا ہونا چاہیے کس پہ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں کیا کہا ہے دی دی آئی ایسائی نے آج کہ ہمیں کیا نہیں کہا گیا کیا ہمیں مغدار کہا گیا ہمیں صادق کہا گیا میر جعفر کہا گیا ہمیں جانور کہا گیا بھئی ہم لوگ تو قربانی کرتے ہیں پیٹریارٹک لوگ ہیں جانے دیتے ہیں ہمارے شہدہ کا مذاکرہ ہے کیا لیٹین جنل سر فراز وہ اس کا کون سمیمبان ہے کیا یہ اس بات کو کوئی بندہ وہ تو چلو ایک ریجبینٹل آرگنیزیشن ہے بڑی بائٹل آرگنیزیشن ہے کوئی بندہ بھی اس بات کو پرداشت نہیں کرتا اس لیے فائنلی ان کو آنا پڑا اور لوگوں کو ایکسپلین کرنا پڑا کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ کانٹرڈکشن بھی انہوں نے بات کی کہ ہمیں کیا کیا آفر کیا گیا اور ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا اس لیے اپنے پالیسی جو ہاں نا یہ جو اصد صاحب نے کہا بڑے پڑے لکھی آدمی ہیں وہ ہم وہ نہیں کرتے ہم وہ نہیں کرتے ہم وہ نہیں کرتے ہم وہ نہیں کرتے تو یہ کون کرتا ہے آپ دیکھیں نا تو اس طرح سے وہ گھمار پھر آ کے بات کرنے چاہیے ہمیں سچ کے ساتھ ہی اپنا تعلق رکھنا چاہیے دی جی آئیس نے کہا کہ یہ اتنا بڑا کانٹرڈکشن اور اتنا بڑا جو اتزاد ہے وہ بڑی بڑکشمٹی بات ہے اس کے اگر ہم ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سچی بات ہی کرنی چاہیے اور بار بار جھوٹ کا سارا نہیں لینا چاہیے اس کا نقصان سب ہی کو ہوگا پاکستان کی پولٹی کو بھی ہوگا پاکستان کیوں بھی ہوگا ان لوگوں کی بھی ہوگا جو اس اس میں ایک چیز اور بھی ہے رانا مقبول صاحب اس لئے میں آپ سے سوال کری ہوں میں سمجھتی ہوں کہ آپ سے سوال کیا بھی جا سکتا ہے یہ اس میں ایک چیز اور بھی ہے نا آج انہوں نے ایک بات اور بھی کی اس پریسر میں عرشت شریف شہید کے حوالے سے کہ ان کے وہ ایک بڑے زبردست قسم کے صحافی تھے ان کو ان کی تعریف بھی کی اور ہم نے دیکھا ہے ہم نے آپ نے کہ ماضی میں ان کو اس حوالے سے پریزیڈنشل آوارڈ بھی مل چکا ہے صدارتی اوارڈ بھی انہوں نے لیا ان کے کام کے اوپر اور کہاں کہاں وہ نہیں گئے ساری چیزیں کرتے رہے تو انہی کی تو لاسٹ جو وی لاؤگز ہیں اور اس کو اٹھا کے اگر آپ دیکھیں تو این ار او ٹو کی بات ڈگی میں جا کے شہباز شریف صاحب کی برکے میں اور این ار او ٹو لینے کی باتیں اور یہ ساری چیزیں تو ان کی وی لاؤگز اور ان کی سٹوری سے ہی پتا چلتی ہیں تو جو باتیں بھی آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ پھر اگین کانٹر ڈکٹری ہے دیکھیں جو برکے والی بات ہے یہ نہایتی بھی خودہ بات ہے وہ بات سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے جب اللہ گائیں تو اس کو پہلے تسٹیک کرنے یہ ہوای باتیں نہیں کرنے چاہیے اسی وجہ سے پساد بڑھتا ہے جو آج آرمی کے سینے جرنیلوں نے ایک احتجاج کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے نا کہ بات کو جو ہے وہ سچی بات نہیں کی جاتی اور چیزوں کو اس طرح مبالغہ کیا جاتا ہے بلکہ انترازی غلط الفاظ اور ٹھٹنگ پر اونہ بیلٹ کیا ہے یہ دلست نہیں ہے یہ اس طرح ہم بغیر کسی بات کی تسٹیک کیے بغیر تینجبل ایویڈنس کے اگر ہم بات کو کہیں گے یہ سچی ہے تو وہ تو بات غلط ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے بیسیکلی مظلوم تو وہ ہوا نا کہ اس کے ساتھ ظلم ہو گیا چاہیے ان کے کیا بھی بیوز ہوں ٹھیک ہے اور انکواری بھی اور اور نتیجے تک پہنچا جائے جو گلٹی ہے تو اس کی سوزادی جائے ایک سی تھی بات ہے صورت بات ہے میرا خیال آج سے یہ خیال ہے آج کی ان کے اہر میرا خیال ہے کہ اب زبان کی چھوڑی سی جو ہے وہ اتیاد بڑھتی جائے گی اور میں سمجھنا ہوں جو ڈیکشن جس کی میں ہمیشہ بات کرتا ہوں یعنی کہ میسپلی ڈیسپلڈ ڈیکشن جو ہے اس کو استعمال کرنا بل کیا جائے اچھا اوکے چلیں میں نسار خوڑو صاحب کی طرف بھی جاتی ہوں نسار صاحب آپ کو واضح آ رہی ہے میری جی آ رہی ہے نسار صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں آج کی جو پریسر ہوئی ایک تو ڈی جی آئیس آئی کی اور ڈی جی آئیس پی آئی کی ایک چیز دوسرا یہ کہ افکوس خان صاحب کے لئے تو چیلنجز اب بڑھ گیا ہے لیکن ایک ہی اپوزیشن جماعت ہونے کے ناتے وہ آج بھی اس بات پر قائم ہے اور خاص شاہ محمود قریشی صاحب نے آج پریسر کیا تو انہوں نے بھی کہا سائفر تو تھا ہے اور ایک حقیقت رہے گا کیونکہ وہ اس وقت کے فوراں افیر منسٹر تھے وہ اس بات سے بلکل بیک فائر نہیں کر رہا ہے اور اس کو سٹل اون کر رہا ہے دیکھیں بات سنیں یہ تو عبران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کی بات ہے میں تو جاتا ہوں ڈاکٹر عارف الوی صاحب کی بات پر جنہوں نے کہا کہ نو کانفیونس کے پیچھے کسی کا اشارہ نہیں تھا انہوں نے باقاعدہ بیان دیا جی اور وہ صدر مملکہ تھے اور پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو پھر سوال اٹھتا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی کیا بات کریں وزیر خارجات ہیں وہ جو ایمبیشیڈر تھے ان کو وہ پہلے ہی برزیل میں اپوائنٹ کر جاتے تھے وہ ابھی چھوٹی منہ آ رہے تھے کہ اس کے بعد دونوں نے برزیل جانا تھا اور کہاں گفتگو ہوئی کیسے گفتگو ہوئی اس کو فاربل کیسے بنایا ہو سکتا ہے شاہ محمود قریشنی نے خود ان کو کچھ کہکے اور ایسا بن رہایا ہوں مجھے ایک تو اس کی صحت پر شک ہے مجھے اس سائفر کی صحت پر شک ہے کہ کیا وہ وہاں ایکچولی ایمبیشیڈر تھا یا نہیں تھا اور ایمبیشیڈر اگر نہیں تھا تو پھر کیا سائفر بنا سکتا ہے بھیج سکتا ہے آواز آ رہی ہے آپ کو جی جی بالکل آ رہی ہے اچھا نسان صاحب اس میں ایک سوال ہے اب تو حکومت آپ کی ہے اور اتفاق سے بات یہ کہ وزیر خارجہ بھی آپ کے ہیں تو اب تو ساری چیزیں آپ کے ہاتھ میں تو اب آپ لوگ جیسے امجد علی نیازی صاحب کہہ رہے ہیں امجد علی نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات کرا لیں نا جو حکومت جو پرانی حکومت کا جو مطالبہ ہے جی میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر آر فلوی صاحب کو یہ کہنے کی کیوں ضرورت پیش آئیک انہوں نے کہا کہ جی نو کانفیرنس کی بیچے کسی کا اشارہ نہیں تھا کیوں کہا اس نے کیوں اس نے تردید نہیں کی یہ تو سوال میرا بنتا ہے کہ نہیں بنتا اسی سوال پہ امجد علی نیازی صاحب شروع سے کہہ رہے ہیں پروگرام میں آج کہ جی تحقیقات آپ لوگ کرا لیں نا حکومت بھی آپ کے پاس ہے سارے ادارے آپ کے ماتہت ہیں آپ لوگ کرا لیں اب تحقیقات اس بات کی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ تو پھر جب شہوال شریف صاحب وزیر آزم کی طور پر آئے تو انہوں نے نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کی تھی کرنے کے بعد کچھ بار بات سامنے آئی بار باتیں سامنے آئیں تحقیقات تو تحقیقات ہیں بھلے کرا لے سکتے ہیں آج کی حکومت بھی کرا سکتی ہے اوپنی جگہ پر لیکن میں کچھ نہ کچھ تو آپ سے سوال جب کر رہی ہیں تو میرے تو سوال بند سے کہ میں اس سائفر کی صحت پر شک کر رہا ہوں امران خان صاحب کی جو ریٹوریٹ جو ریٹیو ہے اس کو رج کر چکا ہے آرے پلوی ڈاکٹر آرے پلوی صاحب رج کر چکے تو میں کیا سمجھتا ہوں کیا بولوں میں اچھا یہ اگین اس پہ بڑا ایمپورٹن پوائنٹ ہے یہاں پہ آکے کیونکہ جو آپ کہہ رہے ہیں پہلے بھی اور ابھی امجدلین آج صاحب نے کہا جیسے کہ ڈی جی آئی ایس پیار نے ہی پہلے کہا کہ جی مداخلت ہوئی ہے سازش نہیں ہوئی لیکن مداخلت بھی انٹروین تھی اور آج اپنے بیان کو انہوں نے چینج کیا ہے تو امجدلین آج صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو میں اس کے اوپر بھی ابھی جاتی ہوں اور یہ یہی سے اس پہ بات کرتی ہوں ایک بریک پہ میں نے جانا ہے بس شورٹ کمیشل بریک ہے ناظرین آہ we'll be right back after it very quick شورٹ کمیشل بریک ہے جی ویلکم بیک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے جی بات ہوئی تھی امجدلین آجی صاحب آپ کی طرف آؤں گی امجد صاحب نصار کورا صاحب جو بات کر رہے ہیں پریزیڈ صاحب کی بات کا حوالہ دے رہے ہیں کہ جی انہوں نے کوئی اس کی تردید نہیں کی اور انہوں نے اس بات کے اوپر اور خاص طور پر جو سائفر والا معاملہ ہے وہ اور دوسرا ہے اس پہ بھی جیسے رانہ مقبول صاحب نے بھی کہا کہ جو بھی سیناریو بنتا ہے لانگ مارچ کے حوالے سے ہم تو کہہ رہے ہیں لیکن ان جگہوں پہ آئے جہاں حکومت نے یا کوٹس نے ادلیہ نے آپ کو کہا ہے کہ یہی تک آپ نے آنا ہے ریتا ہم نے کب کہا ہے کہ ہم کوئی بندوقیں لے کے آ رہے ہیں ہم نے کہا ہے کہ ہم پورا مند رہیں گے اور ہم انتشار کرنے والوں کے اگیزت ہیں ہم پاکستان میں ایک صاف اور شفاف الیکشن کی جدوجیت کر رہے ہیں اور پاکستان کے اندر ہم رول آف لاکھ کے لیے جدوجیت کر رہے ہیں ہمارا قطن ہم اس لیے تو کہتے ہیں کہ ہم سوفٹ انقلاب کی طرف بڑھ رہے ہیں سوفٹ انقلاب کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم ووٹ کے ذریعے بیلٹ کے ذریعے چین چاہتے ہیں کوئی خون خرابہ نہیں چاہتے اب دیکھیں اس میں مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ جن لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ چور کی داڑی میں چنکا اب ہم چونکہ ان کو پتہ ہے کہ امران خان جزا اور سزا کے قائل ہیں این آر او کے قائل نہیں ہیں تو ان لوگوں کو جو پیٹ میں مروڑ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم جو کیسز اب ساری عدالتوں سے بھی ویڈرو کر آ رہے ہیں اور اپنے جو جائے ٹی ٹیز ہو چاہے سر محل ہو چاہے ایوان فیلز ہو جو بھی ہو اب ان سے یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک بنانا ریپبلک بنایا جائے جس میں کوئی ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائے کو سچ کے لیے بول نہ سکیں تو ہم تو یہ نہیں چاہتے ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان یہ سب کا سانجہ پاکستان ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں اور پاکستان کی چاورنٹی کے لیے ہم کسی حق تک بھی جانے کے لیے تیار ہیں ہمارا موٹیوز ہمارا ایم ہمارا بالکل سٹیٹ ہے بالکل چیزیں ہمارے سامنے کھڑی ہیں جن کو ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کو ہم بیان بھی کر رہے ہیں ان کا موقع ہے کہ لٹو پھٹو اور کھاتے پیتے رہو اور اس کی اوپر مٹی دالتے رہو یہ ہمارا کبھی ایم نہیں رہو نہ ہے اچھا امزلین نیازی صاحب یہ بھی بتائیے گا اب چونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ حالات آپ کے لیے بہت مشکل ہو گئے نا اوورال اگر دیکھیں تو اس تاری سیچویشن میں خان صاحب تو بڑے پورا اعتماد ہے آج سب لوگوں نے جو پریسز کی ہیں اس میں بھی خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ اب یہ فائنل آساتی کی کول ہے جو کہ میں دے رہا ہوں اور اس کے لیے نکلنا ہی نکلنا ہے تو اب اس ساری سیچویشن میں اگر کوئی ذرا سی بھی کوئی بزگی ہوتی ہے اعلانہ کرے یا کوئی بھی چیز ہوتی ہو اس کی ذمہ دار کون ہوگا جی اس کی ذمہ دار تو یہ ہے نا ہم تو دیکھیں ہم تو مذاکرات کے قائل ہیں لیکن منتقی ہو کیا کہہ رہے ہیں امجد صاحب دوبارہ کہیے گا ہم نے کہا ہے کہ یہ ریزلٹ اورینٹیز ہونے چاہیے ہم تو قائل ہیں مذاکرات کے اور ہم نے تو ابھی تک کوئی دروازہ بان نہیں کیا ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارا ایم کیا ہے جب اتنی بڑی تحریک چلنے جا رہی ہے تو ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس میں لوگوں کی کتنی بڑی تعداد ہے اور ان کی اپوزیشن ان سے کیا چاہتی ہے ہمارے کیا موقف ہے اب لاکھوں لوگ اگر سڑکے اوپے ہو لاکھوں لوگ چاہ رہے ہو تو پھر دیکھیں ان کی آواز کو مانا جاتا ہے نا اس وقت پاکستان کے اندر جو سیچویشن ہے اس وقت اکانومی کے حوالے سے اس وقت آپ کے بڑے فیصلوں کے حوالے سے بہت بڑے کرائیسز ہیں اچھا اس میں ایک چیز اور بھی بتا دے نا کہ آج کی اس ساری سیچویشن کے بعد اب کوئی آپ لوگوں نے ڈیسائٹ کیا ہے کہ کوئی بھی بات ایسی کے جو کے نئی ہو کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہو کیونکہ ادھر سے تو ہمیں یہ بات مل گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ذرا سا بھی آج جو ہم سن رہتے پریسر میں ڈی جی آئی سا ہے کہ اگر ذرا سی بھی کوئی نوک جوک ہوتی ہے کوئی بات ہوتی ہے تو حکومت کا آئینی اور قانونی حق ہوگا کہ وہ آپ کو روک سکتی ہے ایک طرح سے تو یہی بات ہوئی وہ ایکشن لے سکتی ہے ہمارا بھی تو قانونی حق ہے نا کہ ہم ایک پورا ملک پورا ٹیسٹ جو ہے وہ کر سکتے اوکے اچھا میں آپ کی طرف واپس آؤں گی رانا مقبول صاحب آپ کو واضح آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے اچھا رانا مقبول صاحب ایسے اس بات کے بعد تو چونکہ گارمنٹ کا مسل زیادہ اچھا ہو گیا ہوگا کیونکہ definite سی بات ہے یہ جو particularly میں پوچھوں کہ آج ایک طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جی اگر کچھ لچز آتی ہیں تو پھر حکومت کا یہ رائٹ ہے کہ وہ کرے لیکن جو رانا صاحب جس طرح کی باتیں کرتے ہیں پچھلے ایک مہینے میں کہ آئیں گھشنے نہیں دوں گا یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا اور چونکہ آپ کہہ رہے گی نہیں جی فیسلیٹیٹ کریں گے کیونکہ کیا جو بات آپ کر رہے ہیں اس وقت بیٹھ کے اس پروگرام میں ذمہ داری کے ساتھ وہی لیڈرشپ نے بھی سوچا ہے وہی حکومت ستی سطح پہ بھی سوچا گیا کیا وزیراعظم بھی وہی بات سوچتے ہیں جو بات آپ کر رہے ہیں رضا بلکل یہی سوچتے ہیں اور رانا سناولہ کو میں نے بیشتر دفعہ یہ سنا ہے یہ کہتے ہوئے کہ آپ ان مختص جگہوں پہ آئیں جی ایک دفعہ نہیں کہا رہا ہوں لیکن جیسے کہ اگریشن ہے اور جیسی زبان استعمال کی جاتی ہے آج دی جی آئی ایس آئی بھی کہا ہے کہ یہ جو بنیاد ہے اس سارے پولریزیشن کی وہ ایک زبان ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی انہیں کچھ خیال نہیں ہے تو انہیں کونسی زبان استعمال کر دیں ہیں گالی گلو جو کرتے ہیں تو کیسے صلاح ہو سکتی ہے کیسے بھی آپس میں آشتی اور محبت میں بدل سکتی ہے خدا کے لیے اپنی زبانوں پہ کنٹرول کریں اور گفتگو کا جو ہے صحیح میار پیدا کریں اس سے یہ بھی تاثر ہوتا ہے کہ کوئی تربیت نہیں ہوئی اسی وجہ سے ہر آج کی پکڑی اچھالنا اچھا کتا کلامی ما فیرانا صاحب اس میں ایک چیز ایڈ کریں گا میری بات سن لے نا ریدہ ریدہ بات سن لے نا جی جی سن رہی ہوں اس میں میں ایک چیز ایڈ کر رہی ہوں آپ سے ہی پوچھنے کے لیے اس میں سے ایک چیز ایڈ کریں گا کہ جو آپ پولریزیشن کی اور اس کی بات کر رہے ہیں یہ بہت اچھا پوائنٹ اٹھا رہے ہیں لیکن آپ کو ماضی میں یاد ہوگا کہ یہ جب ایک تحریک بن کے اٹھا یہ سب معاملہ پاکستان تحریک انصاف کی انٹری ہوئی اور جب بہت سٹل طریقے سے آپ لوگ کے موزے ہم سنتے تھے سارے سیاستدانوں کے گریجین کو سٹال کیا گیا ہے فیف جنریشن وار کے بارے میں ہم سنتے تھے ہائیبرڈ وار کے بارے میں آج وہ پولریزیشن میں اور انسائیٹیزوں میں اور بد اخلاقی بدتیزی بھی لگ دی ہے ڈیفنیٹ سی بات ہے اس وقت بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے سہاپی بیٹھ کے لیکن اس وقت وہ فیف جنریشن وار اور ہائیبرڈ وار اور جی فرنڈ واری آر اور یہ باتیں ہم سنتے تھے لیکن دیکھیں یہ تو حد ہو گئی ہے اس بات کی زبان کی پراغندگی کی حد ہو گئی ہے اس کو مینج کرنا اور کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہے سب تھی طرح بقت پہ دونوں جنرل صاحبان نے اس زبان کی استعمال پہ ہی لگایا ہے یہ ایک ایشو جو ہے نیشنل ایشو بن چکا ہے اس لیے اس پہ غور آپ پولٹکس کریں آپوزیشن بھی ہوتی ہے گورنمنٹ بھی ہوتی ہے کبھی کوئی الیکشن جی جاتا ہے کبھی کوئی الیکشن آر جاتا ہے تو اس طرح سے یہ گفتگو کرنا اور گالیوں کی پر اتر آنا تو کیا آپ کے لوگ کیا آپ کے ساتھ کریں گے کیا آپ کو پھول برسائیں گے آپ کے اوپر یہ ہیٹرڈ کو بڑھائیں نہیں اس ہیٹرڈ کو اور نفت کو کم کریں ابھی میرے دوست اور بہتر نیاری صاحب نے فرمایا کہ جی عمران خان صاحب تو جزا اور سزا پر یقین لگتے ہیں بڑی اچھی بات ہے حصول تو جو سزایں پہلے دی گئی ہیں وہ کیا حصولوں کو دی گئی ہیں رانہ سلاللہ کے اوپر پندرہ کلو جو ہیرن ڈالی گئی ہے یہ بڑی اچھی بات ہے اور ایسا نے اقبال کو بے گناہ کو پکھڑا گیا یہ بہت اچھی بات ہے ایڈنٹیکلی شاید خاکان عباسی کو جتنی اتنا اچھا کام کیا تھا اس کو جو ہے وہ چکی میں بند کیا گیا یہ اچھی بات ہے مریم نواز سے دعائی بھی چین لی گئی اور بستر بھی چین لیا گیا اور اورٹوں کا تو اترام ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں یہ اچھی بات ہے اور اس طرح اور جو واقعات اتنے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو ڈیفرنٹ کرتے ہیں ہاں آئندہ آپ اپنی پالیسی کو بدلیں اور لوگوں کو اشور کروائیں کہ ہم اچھے کلچرد بھی بھی ہیں اگر آپ کا پرائم منسٹر جو ہے ہیسٹن میں امریکہ میں جا کے یہ کہے کہ میں ان کے بستر چین لوں گا میں ان کا ایسی چین لوں گا میں ان کا جو بھی فسیلٹیز ہے وہ چین لوں گا یہ کہا ہے میں ساکھو کہ ہم کتنے کلچرد لوگ ہیں تو اسے نفرتیں پڑتی ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے آرائیٹ یہ جو بڑی اچھی بات ہے وہ کہتے ہیں ہم بڑے پاپلر ہیں اور میری باس میری باس میں ختم کرنے لگا اگر ایس امران خان نے نوی ہزار ووٹ لیا ہے تو دوسری پارٹی نے سی ہزار ووٹ بھی لیا ہے اس لیے یہ کو فری فر آل نہیں ہے اگر دوسرے لوگ بھی ریاکشن میں آ جائیں اور وہ بھی کال دے دیں تو پھر اس کا کیا ہوگا اس لیے مہربانی کر کے آپ اپنا سیشن کریں اسی ون کو نبائیں لیکن اس کا جو تیمپریچر ہے اس کو منج کریں کنٹرول کریں اور خدا کے لئے کسی کو گالی نہ دیں آپ اور میریٹ کام کر رہے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک چھوٹی سی بات مجھے نسار صاحب کی طرف جانا ہے سیپریم کورٹ میں ہو میں ختم کرنے لگا سیپریم کورٹ میں آپ جا کے ایک مسئلین پٹیشن دے دیں پریزیجنٹ صاحب کا بھی ریفرنس وہاں پڑا ہوا ہے آپ جا کے پٹیشن کریں آپ کمیشن بنائیں تو سیپریم کورٹ اس پر رسپونڈ کرے گی اس لیے کوئی بیپسی کے بات نہیں ہے آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی ایسی بارڈی بنائیں تو بنا دے گا سیپریم کورٹ تو یہ مجھے تھوڑا سا بتا دیجئے کہ پیپلز پارٹی کیا سوچتی ہے کیونکہ ایک بہت بڑا لانگ مارچ آپ نے بھی کیا تھا سندھ سے لے کر شہر اقتدار تک ہم نے کب کہا کہ کسی فیاسی پارٹی کو لانگ مارچ کرنے کا حق نہیں ہے ان کے اپنے لوگ کہہ رہے گی کہ کتل زارت دیکھ رہا ہوں خونی سین دیکھ رہا ہوں یہ دیکھ رہا ہوں مولانا فضل عبان صاحب نے جب لانگ مارچ کیسی کوئی اسی بات سنی آپ نے الٹا وہاں اس پر سنز ہوتا تھا کہ بچے لے آئے جا مدرسوں کے بچے لے آئے جا یہ کرے گا اس طرح سے اٹیک ہوتا تھا چاہاں نوازلیگ میں جب لانگ مارچ کی تو کوئی اسی بات سنائی بھی چاہتی کوئی بات سنائی بھی چاہتی کوئی بات سنائی بھی ان کے اپنے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ محصوم دیکھ رہا ہوں میں کتل و گارت دیکھ رہا ہوں ہم نے نہیں کہا پچھلی دفعہ بھی انہوں نے کہا اور کچھ وائلیشنز ہوئی آگ لگی پھلا کچھ ہوا یہ کچھ ہوا یہ ان کے کہنے پہ ہوا لیکن یہ بہت سنائی چیز نہیں میں کہا ہوں کہ عمران خاند جب وزیر آزم بنا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ اسیبلی ڈیولی ایلیکٹڈ ہے ڈیولی ایلیکٹڈ ہے جس کو پانچ سال کا مینڈیٹ تھا اسیبلی کو مانا چاہے ہمیں ہمیں سکتے دیا جو سکتے دیا جو سکتے دیا ہمیں اسیبلی میں جو رہا ہے اسیبلی کیوں رہا ہے چیز کیا یہ پانچ سال کے لئے آئیوئی تھی اگر ان کے میمران میں ان کے خلاف عدم اعتماد پیش کیا ہے تو اس میں کبھات کیا ہے ہم بھی تو آپوزیر میں بیٹھے تھے وہ بھی آپوزیر میں بیٹھ سکتے ہیں مسئلہ کیا ہے کہ اسیبلی کو کہہ رہے ہو کہ جی نہیں ہے اسکی تو جب تم پرائیم میں سکتے تھے تم کیوں کہتے تھے کہ اسیبلی ٹھیک ہے اسیبلی کیا ہے اسیبلی کیا ہے مہنگائی تم نے بھی چھار سال ہم بھگت رہے چھے مہینے سے تم نے بھی کوئی اسی پاکستان کے بات میں ہی کی ایمان خان چاہب اگر ہم کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کوشش کر لیں گو پاکستان کا ہی بھلا ہوگا یا بھرا ہوگا جب الیکشن ہونے ہونے لوگ وقت دے دیں گے جس کو ووٹ ملا ہو اس کو اتدار ملے گا شاپ اور سباب الیکشن کرانے کی بات جو ہے میں کب اسے انکار کر رہا ہوں تجھی شاپ الیکشن نہیں ہونے چاہیے ہم سب کہہ رہے ہیں کرنے کو الیکشن کمی سنے دارا ہے اس پر اعتبار کرو امران خان خود ہی کہہ رہا تھا کہ جی ایک بھٹو ساب کے زمانے میں ستہ والی جو الیکشن تھی وہ شاپ اور شخص تھی تو پھر لے آؤ وہ نظام وہ ستر والا نظام لے آؤ الیکشن ہو جائے گا جب ہونا ہے عوام کے اعتماد تو توڑ چھو رہے ہو عوام نے ووٹ دیئے ہیں پانچ سال کے لئے ووٹ دیئے ہیں ان کا حق ہے کہ ان کی ریپرزینتیشن ہو رہی چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس لیے آپ مسئلہ کیا ہے لانگ مال بھلے کرے جہاں تبھی جائے نہ جائے پوسپون کر دیں ہمیں اسے کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے مسئلہ کیا ہے بہت چیز یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات ٹھیک ہے بہت چک رہے ہیں سینٹر رانہ مقبول صاحب کا سینٹر نسار خوڑو صاحب آپ کا اور حمجہ دلی نیازی صاحب آپ کا بہت چک رہے ہیں جی وقت ختم ہو چکا ہے بلکل ہمارے پاس ہفتے کے روز کا آخری پروگرام ہوتا ہے ناظرین اور کل سے چونکہ خان صاحب میں لانگ مارچ کی کال دیوئے پورے پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ یہ کال جو لانگ مارچ کی دیوئے خان صاحب نے اور بین این اوپوزیشن کی بڑی زماعت ایک ہی زماعت اس طرح رہے گئے یہ پاکستان تحریک انصاف مول کے اندر اس میں جو جیسا وہ چاہتے ہیں جو ان کی ڈیمانڈ ہیں کیا وہ آیا آگے چلیں گی یا پھر جو حکومت اور دارے جس طرح سے سمجھتے ہیں ان چیزوں کو لے کے چلنا وہ اپنی چیزوں میں وہ کامیاب ہوں گے کیا ہوگا اس ساری سیچویشن میں اور عوام کب بھلا کب ہوگا عوام کو کب سستی روٹی سستا کپڑا مکان یہ ساری چیزیں ملیں گی اس کے مسائل کب حل ہوں گے کیا اسی طرح پاکستان کی سیاست میں ہم لانگ مارچز دھرنے اور یہی سب کچھ دیکھتے رہیں گے جلسے جلوس اور مار پیٹ کی شہادتوں کی اور اسی طرح کی سیاست اور صحافت ہوگی یا پھر کچھ تبدیلی آئے گی کوئی چینج آئے گا کوئی ریولوشن آئے گا آخر کب یہ پاکستان کی اس وقت ہر بچے بچے کی زبان پر یہ سوال ہے اور یہ خیال ہے کہ آخر کب بدلے گا پاکستان اور کب یہ ساری تبدیلی آئیں گی اسی سوال کے ساتھ آج کا پروگرام اختتام کو طرف لے کے جاتے ہیں یہی سوال آپ کے لئے آج چھوڑے جاتے ہیں اسی کے ساتھ اپنی میز باندہ دس ایفی کو دیجئے جاتا پاکستان زندہ بات موسیقی